ماضی قریب میں ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بس اگلی اب ان کی حکومت ہے اور بلوچستان میں بہت سارے لوگ جن کے حوالے سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے پھر ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب ان سے ملنے کے لیے بلوچستان چلے گی اور وہ میاں صاحب کے ساتھ شامل ہوگے سرفراز بکٹی صاحب جو ہمارے نگران وزیر داخلہ تھے اور اچانک پتہ چلا وہ ریزائن کر گئے ہیں کچھ دن پہلے تک وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میں تو نون لیگ میں جانا چاہوں گا بڑی ذاتی دوستیاں میری بڑی زیادہ ہیں اچانک یہ پیپلز پارٹی کی ایک دم سے کسمت کس طرح بدلی کہ لوگ پیپلز پارٹی میں جانا شروع ہوگے کیا اس کی وجہ سے اب نون لیگ کو کوئی ٹاف ٹائم مل سکتا ہے مجھے یہ لگتا ہے اثر کہ ہمارے اور بھی جو کالیگز ہیں ان سے اس کی اوپر بات ہوئی ہے جو زیادہ کلوزلی مانیٹر کرے بلوچستان کی صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اوور سٹیٹمنٹ ہے گرہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہوا کا رخ دوسری طرف گیا ہے کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے تھے میاں صاحب نے اچانک سے جو دوبارہ احتساب کی باتیں کی کہ کیا اس کی اوپر کوئی ہلکا پلکا کوئی میسج تو نہیں ان کو دیا جارہا ہماری اطلاعات میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ بکٹی صاحب سے نون لیگ نے رابطہ نہیں کیا بکٹی صاحب نے بڑا برملہ اطلاع صاحب کے شو میں گفتگو کی تھی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس منہوں نے کہا کہ نون لیگ سے میرا ورکنگ ریلیشن بہنچ ہے اور کاکر صاحب کی بلوچستان نوائنگ پارٹی کی مریم صاحبہ سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی یہ سیٹ اپ آنے سے پہلے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا کا رخ تبدیل ہوا بلوچستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آگئی وہ ایک اوور سٹیٹمنٹ ہوگی بکٹی صاحب ہوں نے ایک پروینشن زرداری صاحب کی سیاست بھی ہے نا پھر وہ لوگوں کو مل رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں اثر دوسرا آپشن نہ ہونا بھی ہے بکٹی صاحب کا یہ ایمبیشن تو تھا الیکشن تو وہ اگلا لڑنا چاہ رہے تھے ان کے پاس آپشن دوسرا کیا تھا پیپلز پارٹی ایک اور پروینشل منسٹر بھی جو تھے سبائی کھیل کے جو منسٹر ہیں بلوچستان کے وہ بھی پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے پھر نگران سیٹ اپ میں آئے اب استیفہ دے کے واپس پیپلز پارٹی کی طرف چلے آپ کو لگ رہے کہ پنجاب یا اوور آل ساری جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو آلموس بیلنس نظر آ رہے ہیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک زیادہ طاقتور پوزیشن کے اندر ہے آل دو جو کاف لیگ ایم کیو ایم اور استحقام پاکستان پارٹی کی طرف سے اب ڈس اون کیا جا رہا ہے سیٹ ایجسمنٹ کو وہ ضرور ہمیں اس طرف اشارہ دیتے ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کی وزیر آلہ ہوں گی وہ مریم نواز صاحب ہوں گی یہ کیپٹن سفدر نے کہہ دیا تو کیا اس سے بھی کوئی خاندان کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے کر میاں صاحب وزیر آلہ ہو گئے اور مریم بھی بھی وزیر آلہ ہو گئیں تو حمزہ اور شہباز شریف صاحب کیا کریں گے مسلم لیگ نون کے اندر لگتا ہے کہ معاملات تو خاندان کے اندر ہی رہیں گے میں اور آپ جب تک دسکشنز کرتے رہیں گے ان کی فیملی کے اراؤنڈ ہی دسکشنز کرتے رہیں گے کیپٹن سفدر صاحب بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی اونرشپ ان کی پارٹی نہیں لیتی ہے تو اس خبر کے اوپر بھی انہوں نے ڈینائل دے دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے ایک تو جو رسا کشی کا ایک محول ہے جسنا آپ پہلے سوروردی صاحب سے بات کر رہے تھے ایک ایک سیٹ کے اوپر بہت سارے امیدوار ہیں جس قسم کی تفسرہ ہوتا رہا اور پہلے سے ہی فاتح ڈیکلئر کیا گیا مسلم لیگ نون کو مخلوط حکومت کے اوپر میں ایسے کومنٹ نہیں کروں گی میں سمجھتی ہوں ہم نہیں ابھی مستقبل پریڈکٹ کر سکتے انتخابات کا جو ذابطہ اخلاق ہوتا ہے کورج کے اعتبار سے بھی اس میں کسی ایک کو فاتح یا تمام سیاسی جماعتوں کے اعتبار سے اس قسم کی بات پریڈکٹ کرنا ووٹر کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کرتا ہے سو ہر سیاسی جماعت کے سپورٹرز اس وقت ملک کے دربات ہوتے ہیں جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے ووٹر سپورٹر نے وہ نکلیں اپنی جماعت کو ووٹ دیں جو جیتے گا وہ حکومت بلکل سو جب فاتح پہلے ہی ڈیکلیئر ہو جاتے تو اس طرح کی رسہ کشی ہوتی ہے پاکستان کی سیاسی پھر اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں کہ ساڑی گال ہو گئی ہے اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر اس سے پھر وہ اس کا آثر پولٹیکلی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ عوام کو یہ بتانے ہیں کہ ہمارا اگلی دور آنے والا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ٹکٹ لینے والوں کی لائن لگ جاتی ہے اسی لیے یہ جہلم ہو یا کہیں پر بھی ان کے لیے ان کے پاس کینڈیڈیٹ زیادہ ہے اور آج آپ نے اگر جعوید لطیف صاحب کا بیان سناؤ انہوں نے کہا یہ آئی پی پی اور کاف لیگ والے یہ ایک تو ڈیمانٹ جو آج اخبار کی زینت بھی بنا ڈان میں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ سب اپنی حیثیت سے زیادہ ڈیمانٹ کر رہے ہیں آئی پی پی کی طرف سے کل کوئی سو نشستیں مانگ لی گئی انہوں نے پروینشل اور نیشنل اسیمبلی کی سو جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں پورے پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ دو سیٹیں بھی ایسی ہوں جہاں پہ کہا جا سکے کہ آئی پی پی کی لیڈرشپ یہ سیٹیں جیت سکتی ہے تو اتنی سیٹیں وہ کس بنیاد پر مانگ رہے ہیں یہ نون لیگ نے ان کو جواب دیا انہوں نے کہا اپنی حیثیت سے زیادہ مانگ رہے ہیں اور جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہم صوبوں کی سطح کے اوپر جا کر لوگوں کے ساتھ رابطہ کر لیں گے سو آئی پر آئی تنک کہ ایک تو آپ جو الیکشن شفافیت کی بھی وسائل کا زیاء ایسی ایکانومی کے ساتھ پاکستان کے اندر اگر فری این فیر الیکشن نہیں ہوتے تو ضرور ہوگا پلڈ ایٹ کی طرف سے ایک بہت اہم کانفرنس اسلام آباد میں کچھ دن پہلے کی گئی ہے جس کے اندر اس بات کے اوپر کلیکٹیو لی اظہار خیال کیا گیا ہے کہ ایک تو ایک سے زیادہ سیٹوں کے اوپر جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں یہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہے کیونکہ یہ بھی وسائل آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ سے وہ اس ڈسکیشن میں کہیں پہ آپ کو نظر آتے ہیں چاہے وہ خواتین کے مسائل ہوں ہمارے خوراک کے مسائل ہوں ہماری غربت کے مسائل ہوں دیگر چیزیں ہوں جن کے اوپر ہمیں امفیسائز کرنا چاہیے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ملک ہمارا ایسا ہے کہ جہاں پہ چالیس پینتالیس فیصد بچے سٹنٹڈ گروت کا شکار ہے تو کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو حکمرہ طبقہ ہے وہ ٹوٹلی ان کے مسائل کچھ ہو رہے ہیں اور جو عوام ہے جن کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں ان کے مسائل کچھ ہو رہے ہیں الیٹ کیپچر ہے یہاں بلکل ہے اور اثر میں سمجھتے ہوں کہ کلیکٹیولی پولیٹیکل پارٹیز جس طرح ابھی تک ہمیں منشور واضح نہیں ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں کا منشور میں ایڈیشن کی خبر آتی ہے پی ٹی آئی اپنے منشور میں ایک نکتہ ایڈ کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تعلقات بہتر کریں گے اب اسٹیبلشمنٹ سے اور دوسری سیاسی جماعتوں اپنے اراؤنڈ ساری باتیں ان کی ریولف کر رہی ہوتی ہیں یہ جو مسائل ہیں عوام کے جسنا آغاز میں سہروردی صاحب نے یہ درست نشاندہ ہی کی ہمارے سوشل فیبرک کے حوالے سے ہماری سوسائیٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیولی ملاوٹ جھوٹ بولنا بتتمیزی کرنا بتہذیبی کرنا سڑکو ٹریفک کا جو نظام سالہ سال سے حسن نسار صاحب جس انداز میں اس کو بیان کرتے آئے ہیں کہ عوام کی حد تک بھی سو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شیپ اپ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹر کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کے مسائل کی کیا اہمیت ہے ان کی نظر میں اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو وہ منشور ابھی تک اپنا واضح نہیں کر رہے اس میں یہ لے کہ الیکٹیبلز کے اوپر اور جو اشرافیہ اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے میاں صاحب ہو جائیں دیگر جماعتیں ہو جائیں وہ بلوچستان چلے جاتے ہیں الیکٹیبلز سے ملنے اگر بلوچستان کی کوئی ماں بہنیں ہماری ایدھر آ جائیں اتجاج کرنے تو ان سے ملنے کوئی نہیں جاتا اور اس کے اندر ایک اور بھی ہپاکریسی ہے پاکستان میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص سینٹ میں چیئرمنٹ سینٹ بنے یا نگرہ وزیراعظم بنے تو اس کو اس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کی احساسیں محرومی دور کرنے کے لئے ہم نے بلوچستان سے اس بندے کو لاکر اس منصب پر بٹھایا لیکن انہیں کو بٹھا کر تمسخر اڑایا جاتا ہے ان پیس فل پروٹیسٹرز کا جو اسلام آباد میں کل رات کو ہوا ہے اور ہمارے سر شرم سے جھگ گئے کیونکہ اس میں خواتین اور بچے تھے جو بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے پروٹیسٹرز تھے اور ان کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا اور گرفتاریاں کی گئی ہیں اور تھنڈا پانی بھی پھینکا گیا انتہائی سخت سرد موسم کے اندر